اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو یاسن فیصل یوٹیوب چینل تو آج کیسے ویڈیو میں ہم گرافک ڈیزائن کی ایکسرسائز فور کو سولو کریں گے جو کہ لاسٹ ایکسرسائز ہے اس بیچ کی تو سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے پرابلم سٹیٹمنٹ کو ڈاؤنڈ کر لینا ہے اور اسے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے ریڈ کرنے کے بعد نیچے آپ آ جائیں گے سکرول ڈاؤن کر کے پرابلم سٹیٹمنٹ ہے تو یہاں پر اسے آپ نے اچھے سے ریڈ کر لینا ہے اور اس ایکسرسائز کو ہم نے اڈوب فوٹو شوپ یا اڈوب بلیو سٹیٹر میں تیار کرنا ہے تو پرابلم سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ آپ نے ایک پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے پاکستان ٹووریزم کے لیے تو اسے آپ نے تیار کرنا ہے فوٹو شوپ میں یا ایلوسٹیٹر میں اور اس کے بعد اس کی جو ڈائمنشن انہوں نے بتائی ہے یہاں پر تو ڈائمنشن ہم نے 11x16 یوز کرنی ہے ان چیز میں تو اڈوب فوٹو یا اڈوب بلیو سٹیٹر اسے یوز کریں گے تو آپ نے پاکستان کی مختلف کوئی بھی ہسٹوریکل فیمس پریسز کی تصویریں وہاں پر لگانی ہے اور یہ پوسٹ ہم نے ڈیزائن کرنا ہے تو دوستو ٹاسک کمپلیڈ کرنے کے بعد ہم نے کیا کہنا ہے سکرین شوٹ لینا ہے اپنے ڈیزائن کا جو ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اور لائر پینل کا بھی سکرین شوٹ ہم نے لینا ہے اس کے بعد اسے ایم ایس ورڈ میں ہم نے پٹ کر کے ایم ایس ورڈ فائل کے صورت میں اسے ہم نے سابمیٹ کرنا ہے تو نیچے آپ سکرول ڈون کریں گے تو انہوں نے آپ کو ایک اگزامپل کے طور پر ایک پوسٹر دیا ہے جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں گے اس طرح کا آپ نے ملتا جلتا پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے تو مکمل طریقہ کا آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا میں آپ کو کیسے آپ نے پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے دوستو اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب کیا ہوا ہے تو بہت شکریہ اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ نوٹفکیشن آنے والی ویڈیوز کا آپ تک پہنچتا رہے تو یہاں پر ایم ایس ویڈ فائل میں آپ نے اس طرح اس سے تیار کر لینا ہے سکرین شوٹ وان ٹو تھری فور کی ہیڈنگ دے لینی ہے اور اس طرح آپ نے لکھنا ہے ہینڈ اون ایکسرسائز گرافک ڈیزائن کی فور تو اس کو کرنے کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے ڈو فوٹو شوپ کو اوپن کر لینا ہے اور اس کے بعد کریئیٹ نیو پر کلک کریں گے تو یہاں پر یہ پیکزلز میں ہے اسے آپ نے انچز میں کر لینا ہے جیسا کہ انہوں نے ہمیں سٹیٹمنٹ میں بتایا ہے اور یہاں پر ویٹھ اور لیندھ آپ نے سلیٹ کر لینی ہے 11 بائی 16 تو یہاں پر ایسی میں کر رہا ہوں تو آپ نے بھی اسے سلیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد اوڈیانٹیشن میں آپ نے یہ سلیٹ کر لینی اور کریئیٹ پر کلک کریں گے تو یہاں پر ہمارا کینویس اوپن ہو جائے گا یہاں پر ہم نے اپنا پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے تو اسے اس کا آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر دیکھیں سلیٹ پر آپ کو سٹروک کا اپشن اظر آ رہا ہوگا تو اس سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میں اسے بلیک ہی رکھوں گا لیکن اگر آپ اپنی پسند کا اپنی مرضی کا ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد دوستو یہاں پر آپ گوگل پر آ جائیں گے تو گوگل پر آپ نے سرچ کر لینا ہے پاکستان فیموس پلیسیز فری ایمجز تو آن سپلیس ڈاٹ کام ایک بہت ہی زیادہ یوز ہونے والی ویب سائٹ ہے تو اس پر آپ کو بہت سری ایمجز مل جائیں گی اس پر رائٹ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں کوپی ایمجز کا اپشن ہے تو میں فوٹو شوپ میں جاؤں گا اور جا کر کنٹرول پلس وی کلک کروں گا تو یہاں پر یہ پیسٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ فوٹو آ چکی ہے تو اسے دوستو آپ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ اپنی پوسٹر پر اسے رکھنا چاہتے ہیں تو تو یہاں پر آپ اسے رکھ سکتے ہیں آپ کوئی بھی اور ایمجز بھی استعمال کر سکیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے جو آپ کے پوسٹر کی لک کو بدل دے تو آپ یہاں پر کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی سیلیکٹ کرنی ہے تو یہاں پر میں ایک اور سیلیکٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں تو اسے آپ ٹرانسفارم کر سکتے ہیں اس کی اپیسٹی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اپیسٹی آپ انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں آپ کنٹرول پس ٹریک کریں گے تو یہ ٹرانسفارم بھی ہو جائے گی اس کے بعد ہم تھوڑی سے اور ایمجز لے لیتے ہیں جو ہمارے پوسٹر پر لگانے کے لیے تو یہاں پر یہ ایمج ہے اس سے میں کوپی کرتا ہوں کوپی کرنے کے بعد فوٹو شوپ میں جا کر اسے پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پوسٹر پر آ جائے گی تو کچھ اور ایمجز ہیں وہ بھی ہم یہاں سے گوگل سے لے سکتے ہیں تو ہم نے کچھ تین چار پانچ ایمجز لے لینا ہے اور اپنے پوسٹر پر ڈیزائن کرنا ہے اور پاکستان کی ٹوریزم کے لیے ہم نے یہ تیار کرنا ہے تو یہاں پر آپ سکرول ڈون کریں گے آپ کو بہت سار ایمجز مل جائیں گے بلکل فری میں تو یہاں پر ایک ایمج ہے اسے میں کلک کرتا ہوں اسے بھی فوٹو شوپ میں ہم لے جاتے ہیں اسے بھی آپ نے کوپی کریں اور فوٹو شوپ پر جا کریں کنٹرول پس وی کلک کریں گے تو آپ پیسٹ کر لیں گے یہاں پر میں نے اسے پیسٹ کر لیا دوستو جس لائر کو ایڈیٹ کرنا چاہتے تو آپ نے اس لائر پر کلک کرنا ہے اس اس کے بعد اسے آپ نے ایڈیٹ کرنا یہ رائر سائیڈ پر آپ کو لائر کا اپشن نظر آ رہا ہے یہاں پر جس ایمج کو آپ سیلیکٹ کریں گے جس لائر کو سیلیکٹ کریں گے اس ایمج کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں اس لائر پر آپ نے سمپلی کلک کرنا ہے تو یہاں پر ہم کچھ اور ایمج بھی لے لیتے ہیں ہماری یہ تین ایمج ہو چکی ہیں تو اس کو آپ ایڈیٹ بھی کریں گے ہم یہاں پر میں کچھ اور ایمج دیکھتا ہوں سکرول اون کریں گے بہت ساری ایمج یہاں پر مل جائیں گے آپ کو سپلیش ویب سائٹ ہے تو یہاں پر ایک یہ مج ہے اس سے میں یہاں پر کوپی کرتا ہوں ضروری نہیں کہ آپ نے یہ سیم کوپی پیسٹ کرنا ہے آپ کوئی اور بھی ایمج ز یوز کر سکتے ہیں فوٹو شوپ میں آپ اپنی کرییٹیو ڈیزائن کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ بھی ایک فوٹو آ چکی ہے جو اس سے اب ٹرانس فارم بھی کر سکتے ہیں روڑ پس ٹی کریں گے تو آپ اس ٹرانس فارم کر کر سکتے کر سکتے اس کا سائز اس کی اپیسٹی میں نے کم کر دی ہے یہ جو ہماری تھی ایمج اپیسٹی میں نے کم کی ہے تو یہ تھوڑا سا کلر اس کا ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں گے کسی بھی کی اپیسٹی چینج کر سکتے ہیں تو یہ پر اس کی اپیسٹی میں نے تھوڑی ریکریز کر دی ہے اس کے بعد دوسری جو پکچر ہیں ان کو میں نیچے بوٹم پر لے آیا ہوں تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اپنا ٹیکس لکھنا ہے دوستو انہیں آپ نے جو تمام جیس ہیں ان کو ٹرانس فرم کر کے آپ نے بالکل ایڈجسٹ کر لینا ہے تا کہ کسی قسم کی کوئی بھی کمی نہ رہے اور آپ کو اس اچھے سے ریزائن کر نا لینا اس پر اپنے ایڈیٹن کر لینا ہے یہ مجھ ہے اس کو ہم ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اوپر کارنر پر اور اس کے بعد ہم نے سمپلی ٹیکس لکھنا ہے اپنا تو آپ ٹیکس پر کلک کریں گے کنٹرول ٹی کلک کریں گے تو آپ کا کنٹرول ٹی کلک ٹیکس لکھنا ہے یہ پر میں لکھ رہا ہوں سمپلی تو یہ دیکھیں یہ پر آ چکا ہے سمپلی یہاں پر لکھیں گے پاکستان تو آپ بھی ایسا ہی لکھ سکتے ہیں یہاں کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں پاکستان کے بارے میں آپ ان کی کوئی ایمیل بھی دے سکتے ہیں اپنے پوسٹر ڈیزائن کی کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں پوسٹر پر جیسا لکھا ہوتا ہے آپ نے دیکھے بھی ہوں گے پوسٹر بنے ہوتے ہیں تو ٹور ریزم کا ہم نے پوسٹر ڈیزائن کرنا ہے اپنی ایکسرسائز کے لیے یہاں پر اس کا فونٹ بھی ٹیکسٹ کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں سٹرو کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری یہاں پر آپ کو اپشن مل جائیں گے جس آپ نے کیا کرنا ان کو ایکسپلور کرنا ہے تو آپ کو سمجھ آئے جائے گی آپ اس کی کر سکتے ہیں بہت سار یہاں پر آپ کلر 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 اپنی لحاظ سے آپ پوستر کو اچھی لک دے اس لحاظ سے آپ نے اپنا ٹیکسٹ ایڈٹ کر لینا ہے فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں چینج کرنے کے بعد آپ نے اکی کر دینا ہے تو یہاں پر کر کے یہاں پر لے آیا ہوں اس کو جرس کر لیتے ہیں اور یہ جو ہماری ایک فوٹو ہے اس کو ہم سلیٹ کر لیتے ہیں اور اس سے بھی ہم تھوڑا سا روٹیٹ کر کر لیں گے تو یہاں پر اس کنٹرول ٹی کریں گے تو آپ اپشن آ جائے گا اس کے بعد آپ کارنر سے پکر کر اس کو موز کو ڈریک کر کی یہاں پر آپ سے روٹیٹ کر سکتے ہیں سمپلی تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کو آپ ایڈیٹ کر سکتے ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے اس لائر پر کلک کر نا اور اس کو اور آپ یہ جو ایمج ہے اس کا سٹروک بھی ہم چینج کر سکتے ہیں جو اوپر ایمج ہے اس پر آپ سٹروک پر کلک کریں گے تو آپ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں سٹروک کا تو یہاں پر آپ کلر پر کلک کر نا ہو یہاں پر بہت سارے آپ کلر مل جائیں گے تو آپ سٹروک کلر بلاک ہو جائے گا اگر آپ وائٹ پر کلک کرتے ہیں تو وائٹ ہو جائے گا تو یہاں پر سمپلی وائٹ پر کلک کریں اوکی کر دیں یہ جو ایمج کا سٹروک تھا وہ بھی آ چک ہے اور یہ ایک اچھی لک دے رہی ہے ہمارے پوسٹر کو اس کے بعد سمپلی پوسٹر ہے قریبا تیار ہو چکا ہے مکمل طور پر تو اب ہمارا لاسٹ کام جو ہے سکرین شوٹ سے لینے سکرین شوٹ آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے سنپنگ ٹول کو اوپن کرنا ہے سنپنگ ٹول آپ کو وینڈو سے ایزی مل جائے گا وینڈو میں ہوتا ہے تو اور اسے پروائیڈ کرنا ہے اپنی ایمیس ور فائل میں جو ہم نے تیار کی ہے یہاں پر اسے سمپلی کوپی کریں گے کوپی کر کے ایمیس ور فائل میں جائیں تو اسے سکرین شوٹ ورن پر جا کر پیسٹ کر دینا ہے تو یہاں پر پیسٹ کرنے کے بعد دوسرا جو سکرین شوٹ لینا ہے وہ ہم نے لائر پینل کا سکرین شوٹ لیں گے تو فوٹو شوپ پر جاتے ہیں فوٹو شوپ پر جا کر جو ہماری لائر ہیں سمپلی جس اس کا سکرین شوٹ لینا ہے سنپنگ ٹول آن کریں آن کرنے کے بعد اس سے آپ نے لائر پینل ہے اس کا سکرین شوٹ لینا ہے سمپلی تو یہ جو لائر کا ہے جس اس پر رکھ کر آپ نے ڈریک کر کر مووس کو اس پر کوپی کریں گے کوپی کرنے کے بعد ایمی 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 فائل میں جا کر سکرین شوٹ ٹو جو ہے اس پر جا کر یہاں پر پیسٹ کر دیں گے اس آپ نے ایمی لینا ہے اس کے بعد سکرین شوٹ جو 3 ہے وہ ہم نے کمپلیٹ لینا ہے جس میں پوسٹر بھی آئے اور ہماری لائر پینل بھی آئے تو یہاں پر سمپنگ ٹول کو آپ اوپن کریں گے جب ہم نے نیو سکرین شوٹ لینا ہے تو سکرین شوٹ ہم نے پروائیڈ کر دی ہیں اور ہماری ایکسسائز جو سولف ہو چکی ہے دوستو اگر ویڈیو اچھی لگ تو ویڈیو کو لائک کرنا مت پھول گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آنے والے بیچز میں بھی آپ کو ان کے سلوشن ملتے رہیں مکمل گائیڈ کرتا رہوں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے تو اگر سبسکرائب کیا تو بہت شکریہ تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں